ایک تازہ ترین حبر سے اگاہ کر داؤں قانونی نوٹس بجوا دیا ایم پی اے یاسین خلیل نے سربراہ پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کو بیجے گئے نوٹس کے مطن کے مطابق ووٹ بیچنے کا الزام لگانے پر معافی نہ مانگنے کی صورت میں عمران خان کے خلاف ایک ارب روپے کے ہی تک عزت کا دعویٰ کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق کچھ عرصہ قبل پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان کے جانب سے اپنے بیس آرہ کینے اسمبلی کو سینٹ الیکشن میں ووٹ بیجنے پر شو کار نوٹس دیئے گئے تھے جس پر مذکورہ عرقین اسمبلی نے شدید ایجاج کرتی ہوئے عمران خان کی الزامات کی تردید کی تھی انہی عرقین اسمبلی میں سے ایک رکن صبائی اسمبلی یاسین خلیل نے ووٹ بیجنے کا الزام لگانے پر عمران خان کو قانونی نوٹس بجوا دیا رکن صبائی اسمبلی یاسین خلیل کے وکیل کی جانب سے بیجے گئے نوٹس میں عمران خان کے الزامات کی تردید کی گئی ہے عمران خان کو بیجے گے قانونی نوٹس کے مدن کے مطابق 18 اپرل 2018 کی پریس کانفرنس میں عمران خان نے چار روڑ روپے کے عوض ووٹ بیجنے کا الزام لگایا اس نوٹس میں عمران خان سے مافی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان چودہ دن کے اندر اپنے الزامات کے لیے مافی مانگے مافی نہ مانگنے کی صورت میں ایک عرب روپے کے ہی تک عزت کا دعویٰ کیا جائے گا یاد رہے کہ جن عرقین صبائی اسمبلی پر سینٹ الیکشن میں ووٹ بیجنے کی الزامات لگاتے ہوئے شوکات نوٹس جاری کیا گئے تھے ان میں نرگس علی، دینہ ناز، نگینہ بی بی، فوزیہ بی بی، نصیم اختر سردار ادریس، عبید مایار، زائد درانی، عبدالحق، قربان خان، امجد افریدی، عارف یوسف، جعوید نصیم، یحسین خالیل، فیصل زمان، سمی علی زی، مہراج خمائیوں، خاتون بی بی، بابر سلیم اور وجیہ الزمان شابل ہیں تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اسخاروں میں کمنٹ باکس میں دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ